بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیو فیملی کیا حال امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے ٹک ٹاک ہوں گے میں ہوں مسکان خان اور میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ریمیڈی لائی ہوں جس میں ہم صرف دو ایسی چیزوں کا استعمال کریں گے جن کا صرف ایک چمچ آپ کے بچوں کی دماغ کو کمپیوٹر جیسا اور نظر کو اکاب جیسا تیز بنا دے گا دودھ میں یہ چیزیں ڈال کر پیلیں اس کے استعمال سے نہ تو دماغ کی کمزوری ہوگی اور نہ ہی نظر کی کمزوری کی شکایت ہوگی اور ہڈیاں بھی ساری زندگی لوہے کی طرح مضبوط رہیں گی پڑھنے والے بچوں کے لیے تو بہت ہی فائدہ ماند ہے کیونکہ پڑھائی کی وجہ سے دماغ پر بہت بوجھ پڑتا ہے اور حسابی کمزوری بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پڑھائی ٹھیک سے نہیں کر پاتے ان کی پڑھائی ڈسٹراب ہوتی ہیں نمبر بھی کام آتے ہیں اور اس طرح سے ان کی پڑھائی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹراب ہو جاتی ہے بس آپ نے روزانہ ایک گلاس دودھ میں ایک کھانے کا چمچ بھر کر اس کا پاورڈر ڈال کر اپنے بچوں کو پلانا ہے یا جس کو بھی دماغی کمزوری جسمانی کمزوری یا صحابی کمزوری ہے اس کے لیے لا جواب چیز ہے تو چلیے دیکھ رہتے ہیں کہ وہ کونسی دو چیزیں ہیں جن سے دودھ تیار کرنا ہے اور ان چیزوں کو کیسے بنانا ہے اور کتنی مقدار میں کب اور کس وقت دینا ہے کیونکہ صحیح مقدار بہت ضروری ہے جب مقدار صحیح ہوگی تو فائدہ بھی دھکنا ہوگا تو اس ایمیٹی کو بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے جس چیز کا استعمال کریں گے وہ ہے بادام تو یہاں پر ہم بارہ عدد بادام لے کر انہیں ایک چمچ دیسی گھی میں فرائی کر لیں گے چونکہ باداموں میں ویٹامانی اور فیٹی ایسٹ پائے جاتا ہے اس لیے اسے دماغ کی غذا بھی کہا جاتا ہے یہ دماغی صلاحیت اور حافظے کے لیے بہت مفید ہیں اور یہ دماغ پر بڑتی عمر کے اثرات کو بھی کم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حافظے کو تیز کرنے کے لیے بہت زیادہ بادام کھانے کی ضرورت نہیں بلکہ دس سے بارہ بادام کافی ہوتے ہیں اور باداموں کو دودھ کے ساتھ ملا کر لینے سے نہ صرف دماغی صلاحیت تیز ہوتی ہے بلکہ پٹھے بھی مضبوط ہوتے ہیں اس کے علاوہ باداموں میں مٹھاس کی مقدار بہت کام ہوتی ہے جس سے وزن میں بھی کمی آ جاتی ہے باداموں میں کیلشیم مگنیشیم اور فاس فورس موجود ہوتے ہیں جو کہ صحت مد اور مضبوط دانتوں اور ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہیں باداموں کی استعمال سے ہڈیوں کے فریکچر اور بربرے پن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اب یہاں پر ہم باداموں کو فرائی کر کے نکال لیں گے اب اس ریمیڈی میں جو دوسری چیز ہم استعمال کرنے والے ہیں وہ ہے سونف اور یہاں پر آپ نے ایک چمچ کھانے کا چمچ جو ہے وہ بھر کر سونف لے لینی ہے لیکن اس کو پہلے آپ نے سونف کو بنانا ہے تیار کرنا ہے وہ کس طرح سے کہ سونف پر کچھ چھلکے ہوتے ہیں تو آپ نے کسی بھی ہامندستے میں ڈال کر اس کو تھوڑا تھوڑا کوٹنا ہے اور پھر اس کو کسی پلیٹ میں ڈال کر چھان لینا ہے تاکہ چھلکے الگ ہو جائیں اور سونف کے دانیں جو ہیں وہ الگ ہو جائیں تو پھر آپ نے اس کو ڈرائی روست کر لینا ہے سونف کا اگر بقائدگی سے استعمال کیا جائے تو یہ آنکھوں کی صحت کو بہتر بنانے میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے چونکہ سونف میں ویٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو آنکھوں کی روشنی کو بہتر بنانے میں بہت مفید ہے اور سونف کا استعمال دماغ کو سکون پنچاتا ہے اور پور سکون نین کا باعث بھی بنتا ہے اس لیے یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ دماغ اور نظر کے لیے بہت ضروری ہیں اب آپ نے دونوں چیزوں کو جو ہے وہ لے لینا ہے اور دونوں چیزوں کو مکس کر کے آپ نے ان کو گرائنڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں میں ان کو گرائنڈ کرتی ہوں اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس کا پورڈر جو ہے وہ بنا لیا ہے اب آپ اس پورڈر کو کسی بھی ایٹ ٹائٹ جار میں جو ہے وہ بند کر کے رکھ سکتے ہیں اس کو آپ ایک مہینے کے لیے بھی بند کر کے فریج میں رکھ دیں گے تو یہ خراب نہیں ہوگا اگر چاہیں تو ایک مہینے کے لیے بنا لیں چاہیں تو دس پندرہ دن کے لیے بنا لیا کریں لیکن اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کا استعمال کیس طرح سے کرنا ہے اب آپ نے بہت ابلتا ہوا دودھ لینے ہے اور دودھ لینے کے بعد آپ نے ایک کھانے کا چمچ بھر کر ایک گلاس دودھ میں ڈالنا ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو پلانا ہے اور ڈیلی پلانا ہے آپ اس کو روٹین بنا لیں کہ اپنے بچوں کو آپ نے یہ دودھ بنا کر روزانہ پلانا ہے کیونکہ جب آپ یہ دودھ اپنے بچوں کو روزانہ پلائیں گے تو ان کی دماغی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی اور ان کی جو نظر ہے وہ بھی اکاب کی طرح تیز ہو جائے گی اور جو ان کے پٹھے پڑھائی کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں جس سے ان کی پڑھائی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے تو وہ بھی نہیں پڑے گا اور انشاءاللہ ان کے نمبر جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ آئیں گے اس کے علاوہ جو بزرگ ہوتے ہیں اور لوگ ہوتے ہیں جن کو جسمانی کمزوری ہو گئی ہوتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو آپ ان کو بھی یہ دودھ جو ہے وہ بنا کر دے سکتے ہیں آپ اس کا استعمال کریں اور پھر کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوا اور اگر ریمیٹی پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کر دیں اور اس طرح کی مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور انشاءاللہ پھر کسی نیکس انفارمیٹی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ